بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں روحانی پوکٹوک چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری محرم الحرام میں اس آیت کا چلا کریں دو لفظی آیت ہے عامل بن جاؤ گے ہر کام منٹوں میں ہوگا غیب کے دروازے کل جائیں گے بہت سارے لوگ مجھے اس سوالے سے بھی کوئی انٹیک کرتے ہیں کہ محرم صاحب کہ ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں عمل کرنا چاہتے ہیں یا عامل بننا چاہتے ہیں یہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ کوئی ہمیں بھی ابہ سارے اوزی میں مجھے ایک آئے بھائی وہ کہتے ہیں محرم صاحب جو اسم عاظم آپ دم کرتے ہیں الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ لوگ بڑے اچھے کمنٹس آپ کے آتے ہیں بڑا اچھا ریویو لوگ دیتے ہیں تو یہ ہمیں بھی کچھ سکھائیں کوئی ہمیں بھی عامل بنائیں اور ایک بھائی نے گزشتہ دنوں بڑی پیاری بات کی تھی آہ وہ کہتے ہیں محرم صاحب کہ اب آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ لوگ اپنے بنائیں تیار کریں ان کو اجازت کے ساتھ ان کو چیز کریں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب اور ان جگہوں پر بہت سارے فیکس بھی ہیں اور آپ کا تو ایک جنون کام ہے اور آپ کو تو لوگ جتنا کر رہے ہیں آپ کو اس سے بڑھ کے کرنا چاہیے تو اب آپ ایسے لوگ تیار کریں ایک کہ وہ اس چیز کو لے کے آگے چلیں ایک تو آپ تو ہی ہیں لیکن اور آپ کے لیے ایسے کوئی لوگ نہیں ہیں تو میرے ذکر میں واقعی آیا کہ یہ اچھا اچھی بات ہے اور ایک اچھا مشروع ہے تو ایسے تیار کرنے چاہیے اور مجھے تو میں نے آج تک تو کچھ چیز چھپائی نہیں ہے جو چیز میں کر رہا ہوں یا مجھ سے ہو رہا ہے تو میں آتے ہیں میرے پاس اور پوچھتے بھی ہیں تو انشاءاللہ میں اب کم از کم میرا ارادہ ہے ان عرصے میں کہ کچھ میں اردس لوگ ایسے لوں گا کہ جن کو میں اس چیز کی اجازت بھی دوں گا اور ان سے ان کے چلے بھی کرواؤں گا اور ان کو اس چیز کی پوری میں اجازت دوں گا لوگوں کے کام کے سے اس لئے کہ وہ فیس بھی لیلا ہو کے لوگوں کا کام کریں آپ لوگوں کا کام کریں لوگ آپ پر اپنی جان اچھاور بکار دیں گے جائز کہ آپ چند ٹکوں کے لیے کریں یہ میں نے ایک چیز نوٹ کی اپنی زندگی کے اندر نوٹ کر چکا ہوں کہ آپ لوگوں کا کام کریں پھر جو چیز مانگے لوگ آپ کو دیتے ہیں تو پہلے آپ ان کو کام کر کے دیں تو انشاءاللہ میں آگے ایک پوری ایک اپنی ایک ٹیم بناوں گا اس حوالے سے کہ جن کو ہم آگے یہ سکھائیں گے سکھاؤں گا چیز تاکہ اگر میں دنیا سے چلا بھی جاتا ہوں تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہے جو دنیا میں آیا اس نے جانا تو آئی ہے اور ویسے تو میری بھی دعا کیا اللہ تعالی مجھے صحت اندرسی والی لمبی زندگی عطا فرمائے کہ میں بہت سارے کام کرنے ہیں اور ایک مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمر آپ کی اتنی نہیں ہے جتنا آپ کو یہ چیز ہے میں کہ یہ بھی اللہ تعالی کی عطا کرتا ہے کہ اس نے ایک چیز عطا کی ہے کہ لوگ یہ چیز پانے کے لیے سالوں سال لگا دیتے ہیں اور اللہ تعالی نے مجھے پلیٹ میں رکھ کے مجھے عطا کرتے ہیں یہ میری ذات کا کرم ہے اور اس کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا احسان ہے نہ دیتا تو میں کیا کر سکتا ہوں لیکن اس نے بہت بڑا مجھ پہ احسان کیا ہے اور میں اسی کو لے کے کوشش کروں کہ چلوں تاکہ لوگوں کے مسئلے حال ہوں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک عام سا عمل دینے جا رہا ہوں اس آیت کے آپ چلے عمل بن جائیں پھر آپ اپنے لیے کام کریں دوسروں کے لیے کام کریں لیکن وداو لالچ کے میرے پاس ہفتے میں تین دن دفعہ بھی آتے ہیں بات کرتے ہیں میں ان سے کسی چیز کا تقاضہ نہیں کرتا اور وہ لوگ یہ ہی اس چیز میں ہوتے ہیں کہ یہ مارا کام ہوگا میں کہا مجھے تو لالچ ہے نہیں میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا مجھے تو لالچ نہیں اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے مجھے کیا فائدہ ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو مجھے کیا فائدہ ہے میں آپ سے کچھ لے تو نہیں راہ دے رہوں آپ کو اور دعا کر رہوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اللہ سے دعا میری سب کے لیے تو آپ نے اگر عمل بننا ہے تو کم از کم اس آیت کی میں آپ کو اجازت دے رہوں آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ ایسا آپ کو عمل بنا دیں گے کہ اس کے بعد آپ جس مقصد کے لیے جس چیز کے لیے یہ عمل کریں گے اللہ تعالی آپ کا یہ عمل انشاءاللہ پورا فرما دیں گے اور غیب کے دروازے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لیے کھول دیں گے ایسے کھولیں گے کہ پھر دنیا جہاں کی تمام دولت آپ کے قدموں کے اوپر ہوگی بہت ہی آسان ہے اس ویڈیو کے نشائے کرنے لوگوں آپ سے چھوٹی سی گزائش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بلے کن کبھیٹوں کو دبائیے کا تاکہ آنے ہو تمام نیچرس ویڈیوز آپ کو بروڈ کر سکیں اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے مفتی بلال احمد قادی اس کو فالو ضرور کیجئے کا اجازت کے لیے کومنٹ میں اللہ آپ نے ضرور لکھنا اس سے پہلے دو لوگوں کے لیے تین لوگوں چار اب ہم اس کو تھوڑا سا بڑھائیں گے کیونکہ مہرم کا مہینہ اور نئے سال کا شروع میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی دعائیں کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کور ہو سکیں ان کے لیے دعا ہو سکے آپ لوگ آمین کہہ سکیں تو آپ نے بس کمر کس لینے ہیں آمین کہنے کے لیے اگر آپ نے اپنی دعا کرانی ہے تو نام اور مقصد آپ نے کومنٹ کے اندر ضرور لکھنے ہیں تو آج کی جو ہماری پہلی خاص دعا ہے اس کے اوپر آپ نے آمین ضرور کرنا ہے لکھ بھی سکتے ہیں زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں دل سے بھی کہہ سکتے ہیں پتہ گزارش ہے آمین ضرور کیلی کا پہلی دعا ہے کہتے ہیں ملانس صاحب دعا کریں میرے مالی حالات اچھے ہو جائیں تو ان کے لیے خصوصی طور کے پر دعا ہے اللہ تعالی ان کے مالی حالات کو بہتر فرمائے اللہ تعالی ان کے رزوزی میں ورکت اتا فرمائے اللہ تعالی بے حساب رز بے تحاشا دولت اتا فرمائے اللہ تعالی ان کی زندگی کو آسان فرما دے تمام مشکلات پرشانیوں سے مصیبتوں سے مسائل سے نجات اتا فرما دے آمین سم آمین یارب العالمین اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں کہتے ہیں کہ اسلام علیکم میری بانجی کے اچھے رشتے کے لیے دعا کر دیں اور میری صحت کے لیے دعا کر دیں تو ان کی بانجی کے لیے دعا ہے اللہ تعالی بہترین اسواب کا عدد فرمائے اللہ تعالی ان کی بانجی کے نصیب اچھے کر دیں اللہ تعالی ان کی بانجی کو بہترین سے بہترین رشتہ نصیب فرمائے اور ان کی آنے والی زندگی کو اللہ تعالی خوشیوں سے بھر دیں آمین سم آمین یارب العالمین اللہ تعالی ان کو جنہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندوسی والی نمی زندگی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ان کی بیماریاں پرشانیاں دور فرما دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین جو ہے وہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صحت کے اندر بدل دے اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات پرشانیاں مسائل مصیبتوں کو دور فرما دے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں مال میں رزق میں کاروبار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں اس کے بعد جو ہمارے پاس چیزیں ہیں دعا کے لئے کہتے ہیں پلیز میرے لئے دعا کرو سب اچھے مارس کے ساتھ پاس ہو جاؤں اور اللہ پاک سب کو اچھے مارس کے ساتھ پاس کرے تو یہ آج کل ریزاری نکلنے والے دن آ چکے ہیں اور سب کی نیندے ہشتہ بھارا ہوئی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے لوگوں نے امتحان دی ہیں چاہے ان کے اچھے نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے ریزاری اچھے کرے بہت اچھے مارس ایسے مارس دیں جو مارس آگے آنے والی زندگی میں ان کو کام آسکیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھے نمبروں سے پاس کرے اور جتنے بھی ہیں ہمارے فالورز میں ہیں سبسکابر میں ہیں یہ لائک کرتی ہیں نہیں بھی ہیں لیکن انہوں نے امتحان دیئے ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو اچھے اچھے نمبروں سے پاس کرنا ہے آمین سم آمین یا رب العالمین تو چلتے ہیں اپنے وزیفے کی طرف اور یہ وزیفہ آپ نے محرم الحرام میں ٹوئنٹی ون ڈے لگتار کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے جب سے شروع کریں جب سے کرنا ہے خواتین بھی ایسے دنوں میں کریں کہ پاک دن ہو ٹھیک ہے جیسی پاک ہو جائیں شروع کر دیں اب آپ نے محرم میں شروع کر دیا لیکن محرم ختم ہو گیا پھر بھی آپ نے ایکی زندگی پورے کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی مثال ہے آپ نے بیس محرم سے شروع کیا وہ کی زندگی تو پورے نہیں ہو سکتے لیکن آپ آگے سفر کے اندر بھی اس کو بھی ہو سکتے لیکن پہلی کوشش یہ ہے کہ محرم کے اندر ہی آپ نے ایکی زندگی پورے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے روزانہ کم از کم ایک تصویح آپ نے دروشی پڑھنی ہے اور ایک تصویح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے کوئی سب بھی استغفار پڑھیں کوئی سب بھی آپ اس میں دروشی پڑھ سکتے ہیں فرض نمازیں ہیں ان کی آپ نے جو ہے وہ بہت زیادہ خاص کرنی ہے نمازوں کو نہیں چھوڑنا مرد عذاب آجمات نماز سے ادا کریں یہ چار شرائط ہیں اس کے بعد آپ نے سارا دن چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے صورت اقلاص ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ وحد اللہ السمد یہ جو اللہ السمد ہے یہ آپ نے تین تیس سو مرتبہ ٹھائلٹی تری ہنڈر مرتبہ پڑھنے ہیں پورے دن میں رات سوتے وقت میں جب رات کو بسے پہ لیٹ جائے سونے لگے ہیں پھر ایک تسبیح دروشی پڑھیں اور دعا کر کے سو جائیں پھر اگلے دن صبح ایک تسبیح دروشی پڑھیں ایک تسبیح استغفار پڑھیں اور اس کے بعد آپ یہ اللہ السمد شروع کر دیں تین تیس سو مرتبہ رات اکیز دن لگتار آپ نے پڑھنا ہے پھر دعا کرنی ہے اکیز دن پورے ہو جائیں گے کچھ میٹھا بنا کے ٹافیز لے کے چاکلیٹ لے کے وہ آپ نے تقسیم کر دیں اس کے بعد آپ کو جب کبھی کوئی حاجت آئے یہ آپ اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے جن سے آپ کا خونی تعلق ہے رشتہ ہے باہر کے لیے بھی میں اجازت نہیں دے رہا اس کے لیے پھر آپ کو انٹیکٹ کریں گے پھر آپ کو مزید اس کی اجازت دیں رہا تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اپنے لیے اپنے خونی رشتوں کے لیے کر سکتے ہیں کوئی حاجت ہے مراد ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں بیماری ہے پرشانی ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں گھر ہے گاری ہے کربار ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں جوب ہے روزگار ہے اس کے بعد جب آپ کو جس جیس کی ضرورت آئے آپ نے سات سو چیہیسی مرتبہ پڑھنا ہے اولا خطوی مرتبط دو دودہ ابرہمی کے بعد اس کے بعد دعا کرنی ہے دیکھئے گا ہم ہر کام آپ کامنٹوں میں ہو جائے گا اللہ تعالی خزانہ غیب سے آپ کے لیے خزانہ غیب کے دروازے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خور دیگا ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا ملتے ہیں پھر کسی ایسی نیکس ویڈیو کرنے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ